اسلام علیکم ڈیور فرینڈز کیسے ہیں آپ سب مزیدار سا ویکنڈ اور مزیدار سا دیسی ناشتہ اور ہوں کس کے ساتھ اپنے بہت ہی پیاروں کے ساتھ تو ہر چیز کو لگ جاتے ہیں چار جانت اور دل جاتا ہے یہ اگلا ویکنڈ کب آئے گا اور کب ہم یہ ساری چیزیں دوبارہ سے انجوئے کریں گے دراصل یہ پیارے پیارے مومنٹس ہوتے ہیں لائف کے جن سے آپ کی لائف میں مزید خوبصورتی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے لیکن اس امتحان سے گزردتے وقت جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کی موجودگی جو ہے ہمارے اس سفر کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے اور ہمارے لیے اسے آسان بھی بنا دیتی ہے کیونکہ اگر اردگرد کے لوگ پوزیٹیف ہوں تو آپ یقیناً بہت ساری نیگیٹیف چیزوں سے بچ جاتے ہیں بہت سارے ایسے کام نہیں کرتے جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جائیں اور اچھے لوگ ہمیشہ آپ کو اچھے راستے پر ہی چلنے کی تلقین کرتے ہیں اور بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری بری چیزوں سے دور رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بھر جاتی ہے مٹھاس اور مٹھاس کا ذکر کرتے ہوئے جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ مٹھائی کا ڈپا یہ دراصل مٹھائی ہم لے کر آئے تھے کسرے سیالکوٹ سے اور کسرے سیالکوٹ ایک شاپ ہے ایمروٹ آف شارجر میں وہاں کا ایک علاقہ ہے موویلہ وہاں پر ہے یہ شاپ اور اسی جگہ کی جو ہیں یہ سویٹس بہت ہی مزے کی لگی مجھے یہاں ہم گئے تھے شام کے وقت دراصل کافی دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا سموسے کھانے کے لئے اور وہ بھی پاکستانی سموسے ہیں تو میرے ہزبن نے آئیڈیا فلوٹ کیا کہ کیوں نہ پاکستانی سموسے اس دفعہ جو ہماری ریکولر جگہ ہے اس سے نہ کھائے جائیں بلکہ جہاں سے ہم مٹھائی وغیرہ جس جگہ کی پسند کرتے ہیں وہاں کے جو سموسے ہیں وہ ٹرائے کیا جائیں کیونکہ ان کی مٹھائی اور جو بھی چیزیں ہم نے یہاں سے ناشتہ وغیرہ جیسے لیا ہے وہ ہمیں کافی مزے کا لگا تو آج ہم جو ہیں ان کے باقی کے سناکس بھی ٹرائے کر رہے ہیں یہ جیسے کہ بند کباب تھا اور ہم نے اور دھئی پاکوریاں آرڈر کی تھی اور ساتھ میں ہم نے پانی پوری جسے کہ گولگا پہ کہا جاتا ہے وہ آرڈر کیے تھے اور بچوں نے تو ریگولر فرنچ فرائز ہی آفٹ کیے لیکن ہمیں یہ سارا جو پاکستانی سٹریٹ فوڈ ہے بہت زبدست لگا اور ہم نے دبائی سے ٹرائیول کر کے یہاں تک آئے اور ہم نے جی فروٹ چارٹ بھی لی تھی کریمی فروٹ چارٹ وہ بھی اچھی تھی لیکن باقی چیزوں کے نزبت اتنی زیادہ لذیذ نہیں تھی جیسے کہ باقی کی چیزیں تھی اور سموزے جو کہ ہم کھانے آئے تھے وہ جی اس وقت ختم ہو چکے ہوئے تھے تو وہ ہم نے اب انشاءاللہ نیکس ٹائم کے لیے رکھ دیا ہے پھر کبھی کچھ عرصے بعد یہاں چکر لگائیں گے اور آکے یہاں کے سموزے بھی کھائیں گے اچھا اس جگہ کی مٹھائی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا بہت زبدست ہے یہاں پر یہاں کی برفی جو ہے وہ بھی بہت مزے کی ہے می שא� چھولیی بسین کچھ کچھ ہوتاок و انتشار گیزائی میں داب brochانی کیا ہے نوزیں اس پچھائز بسین کچھ نوزیں کچھ بسین کچھ می데ют ہے واہ زیک جہا کوئی چاہا ہے واہ امو ہم نکتا ہے نکتا ہے ایسے ہم روہ کچھے کروں گا ایسے ہم روہ کچھے اور کار لیا ہے ہم گاری چکے یا کردیں ہاں بڑی چلیں بڑی ہے مجھے 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 پیس چھنے ذہنے بردی's name what's your birdie's name hey baby what's your birdie's name what is your birdie's name zackie his name is zackie okay zackie farad okay اور یہاں بہت چارے فرنس جو جانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے کون سا پیٹ لیا ہے تو اب آپ کی انٹرڈکشن تو ہو گئی ہے یہ ہمارا بہت ہی پیارا سا پیٹ ہے ان فیکٹ ناو ہی جس لائک فاملی اور جب بھی ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو یہ جناب اس طرح سے ہمارے ساتھ ہمیں کمپنی کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر بچوں کے پاس پیٹ ہو گھر پر تو ان میں ایک سینس آف رسپونسیبیلیٹی آتی ہے کیونکہ اس پیٹ کے جتنے بھی کام ہیں وہ بچے خود ہی مانیج کرتے ہیں الحمدللہ مجھے بس ہلکی بھلکی سی سپرویجن کرنی پڑتی ہے اور باقی سارے کام یہ لوگ بچے خود ہی دن اور آپ کو ہمیں؟ نعم آپ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ واوو آپ نے دچھا دیز دیئے جیسے 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 آپ نے پراتھا کھانا ہے؟ یہاں دیکھئے ہاں؟ آپ نے پراتھا آپ کو پراتھا؟ سا میرا یہ بچہ میرا لطل ہلپر بھی ہے وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو میں کرتے ہوں ہر چیز میں انہیں مجھے سپورٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور وہ کام جو نوملی پانچ منٹ میں ہو جانا چاہیے ان کی وجہ سے کم از کم بیس منٹ میں ہوتا ہے لیکن دیز ار دو پرکس آف چائنڈ ہول اور ایک ٹیمپریری سا فیز ہے یہ ان کی لائف کا بھی اور میری لائف کا بھی بہت جلدی سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں جس بات کا ہمیں پتا بھی نہیں چلتا بند کیا رہا ہے؟ یہاں میں بنا رہی ہوں آلو کے پراتھے آج پچوں کا دل تھا کہ ان کے لئے آلو کے پراتھے بنائے جائیں اور آم ام شور بہت سارے لوگ پسند کرتے ہوں گے ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور چھوٹو گیاں اس وقت فل ہلپنگ ہینڈ بنے ہوئے ہیں میرا لیکن اب کیونکہ کافی زیادہ دے ہو رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ کام جلدی جلدی ہو جائے تو پھر میں نے ان کو نکال دیا کچھن سے باہر اور تاکہ میں جلدی سے جو ہیں پراتھے تیار کر سکوں تو ہم سب گھر والے تو آلو والے پراتھے کھائیں گے اور کافی مزے کے ٹرن آؤٹ ہوئے تھے آم شور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ آلو کے پراتھے پسند کرتے ہوں گے مجھے بھی جب کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا بنانا چاہیے تو مجھے اس طرح کی چیزیں بنانا بہت اچھا لگتا ہے آلو والے پراتھے ہو جائیں بیسن کی روٹی ہو جائیں یا میتھی والی روٹی ہو جائیں یہ چیزیں میری بہت زیادہ فیوریٹ ہیں تو میرا کرسپی سا آلو پراتھا تو بلکل تیار ہے میں نے اور بچوں نے یہی کھانا تھا سکول جانے والے جو میرے بچے ہیں لیکن چھوٹو میاں جو ہیں وہ سادہ پراتھا جو ہیں وہ زیادہ پروفر کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں فیلنگ کے ساتھ دے دیتی ہوں لیکن یہاں میں نے ان کو جی ان کے لئے چھوٹا سا سادہ پراتھا بنا دیا تھا ان کا پراتھا بھی ہو گیا ہے بلکل تیار اور میری ایک عادت ہے کہ جیسے ہی میں روٹی بنا کر فارغ ہوں تو میں فورم سے جو اردیت کا ایریا ہوتا ہے جہاں پر آٹا گرا ہو اسے صاف کر دیتی ہوں مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ کاؤنٹر ٹاپ یہاں کے آپ کا چودہ جو ہے وہ گندہ دکھے تو خود کھانا کھانے سے پہلے اکثر میں جو ہوں پہلے اس جگہ کو کلین کر لیتی ہوں اور کلیننگ کے لئے میں یوز کرتی ہوں یہ اس طرح کے وائپس بہت آسان رہتا ہے کہ آپ جو بھی آٹا ہے وہ اس طرح سے اٹھا لو اور پھر اسے رنس کر کے ایک دفعہ مائکرو ویپ میں رکھ دیتی ہوں اور وان منٹ کے لئے اس کو آن کر دیتی ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بیکٹیریا وغیرہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا آج آپ کو میرے ووائس آور کے ساتھ میرے برڈی کی آوازیں بھی سنائی دیں گی وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئے ہیں اور کافی زیادہ شور کر رہے ہیں تو بیکگراؤن میں آپ کو ان کا میوزک بھی سنائی دے گا ان کی ویسلنگ کو انجوئے کیجئے یہاں ہم نکلے ہیں دراصل ایک نئی مارکٹ ہمارے گھر کے پاس کھلی ہے یہ ایک ہائپر مارکٹ ہے تو آپ کو آج اس ہائپ مارکٹ کا شورٹ سا ویزٹ کروا دیتی ہوں بسکلی مجھے جب سے کووٹ سٹارٹ ہوا ہے کراؤڈ جگہوں پر جانا اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ولوگز میں بھی ہم اکثر اوپن ایریاز میں ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر میرے ہزبن کو کچھ انفرمیشن چاہیے تو میں اور چوتو میا ان کی کامپنی کے لئے ساتھ آگئے ہیں جب و نئی جگہ ہے اسے بے لیں گے that is a water cooler air cooler air cooler it's called out air cooler انت کافی کیسٹا ہے تو جتین در یا انفومیشن گیادر کر رہے تھے اتنی در میں اور چوتو میاbs market کے باقی حصوں کو چندی بھی خصول کر رہے تھے ہم نے برطن بھی دیکھے اور برطن اور الیکٹرونکس پہ یاد آیا کہ لیسٹ یر جب میں نے آپ کے ساتھ بلوک شیئر کرنا شروع کیے تھے تو میرا جو شروع کے ویڈیوز ہیں ان میں میں نے آپ سے ڈش واشر اور کھانا کس طرح کے برطن میں بنانا چاہیے یہ اور ویکم ٹلینر کس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کی کچھ انفرمیٹیوز شیئر کی ہیں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھیں تو تو اگر آپ انہیں ایک نظر ضرور دیکھ لیں ایم شور کافی ہلپ فل انفرمیشن رہے گی آپ کے مئے اور یہ سارے پوٹس وغیرہ کافی خوبصورت سے بس جلدی سے ہم نے یہ سیکشن دیکھا لینا تو کچھ خاص تھا نہیں اور اس کے بعد ہم ان کے ہائپو مارکٹ کے نیچے والی حصے میں چلے گئے جہاں سے ہم نے گروسری کی دو چار چیزیں لینی تھی وہ کلیک کی اور اس کے بعد کی گھر کو واپسی تو آج کا یہ vlog آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اپنے likes کے ساتھ اور اپنے پیارے پیارے comments کے ساتھ as always آپ کے لئے reminder کہ اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں تاکہ آپ اور میں ہمیشہ connected رہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گی اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا take care lots of love allah hafiz